اتنا زیادہ آپ کو سمسیہ کیا ہے ساکیب صاحب میں بیچ میں بولنے سے کسی کا بھی کچھ بتانا آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے کیا کسی کا بھی کچھ کہنا آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے ساکیب صاحب اتنی تمیز سے اتنی آرام سے میں آپ سے ایک بات پوچھ رہی ہوں آپ بھی بوکھلا رہے ہیں پاکستان بھی بوکھلاتا ہے آتنکی بھی بوکھلاتے ہیں پتہ نہیں یہ بوکھلا ہٹ ایک ایک سیریز میں فلو کر رہی ہے کیا آپ لوگوں میں نہیں آپ سب میں ایک سیریز میں بوکل آرٹ فلو کر رہی ہے کیا پھر چاہے وہ آتم کی ہو چاہے پاکستان ہو چاہے پی ڈی پی کے پر رکھتا ہوں تصویریں دیکھئے ذرا اسکرین پر اس وقت تصویریں دیکھئے اگر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی ذرا اسکرین پر تصویریں دیکھئے اور تھوڑی سانتونا دیجئے تھوڑی ہمدردی رکھئے ساکت 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 میں نے آپ سے یہ کہا آپ نے کسی پر ایک ڈریکٹ اٹاک کیا میں نے آپ سے یہ سوال کیا ساکت ساکت کہ وہ اپنی زبان سمان لیں گے لیکن کیا آپ اپنی پارٹی کی نیت سمان پائے وہ اپنی زبان سمان لیں گے آپ اپنی پارٹی کی نیت سمان پائے کھڑے ہوئے کبھی اتنگ ور کے صلاح ایک ساتھ کہا کہ اس اتنگ ور کو ہم کھا دیریں گے گھاٹی سے تو کیا کریں کیا کرنا چاہیے آتنکیوں کے ہمدرد بن کے ان کے گھر پر جا کر آسو بہانا چاہیے آتنکیوں کے گھر جا کر ان کے ہمدرد بن کر ان کے آسو پوچھنے چاہیے آسو بہانے چاہیے آپ کی پوری یوہ قوم کو وہاں پاکستان اور آتنکیوں نے پانچ سو پانچ سو روپے دے کر پتھر بازی کرنے کے لیے برباد کر دیا اور آپ لوگوں کی آنکھوں پر اب بھی پٹی بندی ہے آپ لوگوں کی آنکھوں پر ایک موٹی پٹی بندی ہے جو آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گی آپ کو نظر نہیں آئے گی پریوار کے پریوار برباد ہو گئے اس پتھر بازی وہ پانچ سو روپے کے لیے سر لیکن آپ کا بلیم گیم ختم نہیں ہوگا کیونکہ آپ لوگ سچائی دیکھنا نہیں چاہتے چھوڑ دیں سب دے دیں ان کو واپس دے دیں بولے پاکستان آؤ تم اس پر راج کرو دے دیں پیو کے دے دیں ان کو پیو کے دے دیں وہ آتنکواد پھیلائے ہم جا کر ان سے بات کریں اور جو ان کو سپورٹ کریں گے ان کو بھی بولنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے سنجے رانا جی سنجے رانا جی کترک کتنا کرے کوئی کترکوں کا جواب کوئی کیسے دے جب نہ کوئی سننا چاہتا ہے نہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے نہ کوئی سمجھنا چاہتا ہے ہر جگہ سے آپ نے بلوک کر دیا ہے پنیمہ بھی ماننی پیڈی پی کے نیتا بول رہے تھے کہ محمد مکتی محمد ساہید کی بات کرتا ہے تھا ہی تو بیٹی آتنگوادیوں کو چھوڑنے کے لیے اپنی بیٹی کا آپنا کا ناٹک رج سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا پولیں گے جب وہ کاندار گئے تھے لے کے دول ساہ ان پہ بات کیوں نہیں ہو رہی ہے محمد ساہید کی کہانی سنا دوں گے تو دول ساہ پہ کیوں نہیں بات ہو رہی ہے کس طرح اپنی بیٹی کو جب کاندار کے تائم ہوا تو اس پر بات نہیں ہوگی اس پر بات ہوگی اس پر بھی بات کریے نمبر ون نمبر ٹو آپ نے بولا کہ ہمارے ہزاروں کار کرتا مر گئے بھائی گن کے دلد کار کرتا کہ نہ بتا دو پھر تیری سلی اس کو بارا ہے چھوٹ اپنے پہنے 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 پ محمد سعید جو قربانیوں پہ شک ہے تو پھر تو کوئی سکی نہیں بنتا ہے ہمارے ڈیویٹ کا پھر تو آپ بھی نیچنلیسٹ ہیں جنازم باقی تو پھر سارے پاکستانی ہیں آپ بھی ایک ہی نیچنلیسٹ بچے ملک میں ایک ہی نیچنلیسٹ بچے ہیں آپ ملک میں باقی سارے نیچنلیسٹ چھوٹی سی بات ہے جناب آپ کو ایمیل آئے گی دے دیش میں کتنوں کے نام کتنوں کے نام تو آپ کترے تھنچ جائے گے سنتے سنتے ہم ہم ستتر سالوں سے مغلیہ سنتلت کے آخری بنصر سن لیجئے دیکھئے سمپل سی بات ہے جناب وہ آن لیجئے ہم تو نہیں سنتے ہیں جناب مغلیہ سنتلت کے سینچا ہم تو جناب آپ ہی کے اس میں مغلیہ سنتلت آپ جو جراب ہمارے تانچا ہے آپ ہمارے تانچا ہے آپ مہارا جائے آپ جو بولیں گے ہم سنتے ہیں اچھا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ رانا جی رانا جی میں ساکیب صاحب سے ایک سیدھا سوال پوچھنا چاہتی ہو ساکیب صاحب ایک اور کر دے نا سرجکل سٹرائک ساتھ کھڑے ہیں نا بلکل ساتھ کھڑے ہیں نا بلکل جو لوکل ہیلپ ملتی ہے ان کو بتانے کے لیے ایڈمنیسٹریشن کو تیار ہے نا کہاں کہاں ملتی ہے انفرمیشن لیگ کیسے ہوتی ہے اس میں لوکل ایڈمنیسٹریشن کو مدد کرنے کے لیے تیار ہے نا آپ لوکل ان کو مرچی ان کے زخموں پر ڈالو گے ان کو مارو گے وہ آپ کا لوکل سپورٹ کیسے آئے گا صحیح بات بلکل صحیح بات یہی اسی کی بات کر رہی ہوں اسی کی میں بات کر رہی ہوں پولیس تو آپ کا اتنا نیٹ ورک ہے اگر پولیس کا اتنا نیٹ ورک ہے آرمی کا اتنا نیٹ ورک ہے تو ہم تو سکر بہترہ بول رہے کہ فیلئے کام ہے اور اگر فیلئے ہے تو اٹھانٹی بلیٹی لے لیجیے ٹھیک ہے رانا جی اٹھانٹی بلیٹی لے لیجیے یہ تو ہمارے مور کے ایڈی جو ہے تقریباً اکیسے سامنو ایک ملین ارے سن تو لوگ سار جنرل چودی سارت کو کشی نہیں ہے آپ کی توڑے ہی سننیں گے سنجے رانا جی آپ کی نہیں سنننگے سنجے جی آپ کی نہیں سنننگے میری نہیں سنننگے اور بہت لوگ ہیں جن کی سنننگے یہ جنرل چودی سارت کی جنہوں نے کشمیر میں کام کئے ہے ہم دیس کی بات کرتے ہیں تو ہماری نہیں سنننگے باگے آپ سب دوسنوگے جن کو ایکسپریئنس ہے جنرل سارت کو پوری ایکسپریئنس ہے بچی باڈی سارت کا محلnal سب دوسن میں آمی ہے سار ساکر شاہد یوگیس دیفنڈی گوز وہاں سپوائل جمہو این کشمیر آپ ان لوگوں کو دیفنڈ کرتے رہیے جس نے پوری روٹس میں یہ دہشت گردی پھیلانے کا کام کیا روٹس لکھ ان کو پہنچانے کا کام کیا ان کو روکنے کا کام نہیں کیا آپ ان لوگوں کو دیفنڈ کرتے رہیے کرتے رہیے رانا جی جلدی سے ختم کریں گے جلدی سے اپنی بات کو ختم کریں گے جلدی سے میں چھوٹی چھوٹی بات بتا رہیے جو ان کا پردیش کا وقاف ہوگا پردیش میں روجگار آئے گا تو انہی کا فائدہ ہے ٹوریزم کتنا پڑھ گیا ان کو پتا ہے کتنے ملین لوگ وہاں پہ آئے بیڈیسی 700 پرتیشت آگئے اس کے بعد بھی اس طرح کی گھٹنا کر رہا ہے یاد رکھئے کہ اگر آرمی پہ اٹیک ہوتا ہے تو اس لیے اٹیک کیا جاتا کہ منوول کو کبجور کیا جاتا ہے کسی بھی دیش کی سینہ پہ وار کرنا سہنیکو پہ وار کرنا اس کے منوول کو نیچے دکھانا اس کے منوول کو توڑنے کی طرح ہوتا ہے ان کا یہ مقصد ہے کہ کسی طرح بھارتی سینہ کا بھارتی جو سرکار ہے اس طرح بھارت میں نتک تو کر رہی ہے اس کا منوول توڑا جائے تو اس کے کہیں نہ کہیں ایک میسیجنگ ہوتی ہے کہ ہم نے اس دیش کی سرکار کو جھکا دیا ہے اس سرکار کی سینہ کو جھکا دیا ہے ان کو سوچنا چاہیے دیش ان کا ہے دیش کی شیرہ ان کی ہے دیش کے لوگ ان کے ہے جو بھائی کولی ماروں گے اپنے ہی لوگوں کو کولی مار رہا ہے اپنے ہی بھرو جان رہا ہے اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا ہے آپ کو اگر کام کرنا ہے تو دیش میں کام کرنا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اکاونٹی بلیٹی ہو میں آپ کی بات سے بلکل سیمت ہوں اگری ہنڈ پرسنٹ with what you are saying i am saying fixed accountability head should roll رانی جی پلیز hold ڈیو وہ تو کہی رہے ہیں شروعات میں لائن میں کہہ دیا گیا کہ اکاونٹی بلیٹی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے جب surgical strike ہوتی ہے اور ہم تالیاں بجاتے ہیں تو اگر آتنکی حملے ہوں گے تو سوال بھی پوچھیں گے نا سر لیکن گھر پر جا کر آسو نہیں بہائیں گے نا آتنکیوں کے گھر پر جا کر آسو نہیں بہائیں گے نا پتھر بازوں کو معصوم بچے بھٹ کے ہوئے یوہ نہیں بتائیں گے نا کیونکہ وہ سوچ سمجھ کر پتھر اٹھا رہے ہیں یہی فرق ہے راجی سر آپ سر آپ کے پاس آتے ہوئے راجی سر آپ سر آپ کے پاس آتے ہوئے جب راہول گاندھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بی جے پی کی غلط نیتیوں کا خامیازہ ہمارے جوان اور ان کے پریوار بگت رہے ہیں مجھے کنفرم کیجئے گا راجی سر آپ جی ہے ہمارے سر راجی سر آپ جی جب راہول گاندھی یہ کہتے ہیں جب راہول گاندھی یہ کہتے ہیں کہ بی جے پی کی غلط نیتیوں کا خامیازہ ہمارے جوان اور ان کے پریوار بھگت رہے ہیں تو واپس سے بی جے پی کے نیتا ایک آنکڑا جاری کرتے ہیں اور وہ آنکڑا ہے 2004 سے 2014 کا UPA کال کا جس میں 9749 ساتنگ کی حملے ہوتے ہیں ایک ہزار پچپن جوان شہید ہو جاتے ہیں دو ہزار اکیاسی آم ناغریکوں کی موت ہو جاتی ہے یہ میں نے صرف دس سال کا آنکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے جو بی جے پی کے پلٹوار کے طور پر ان نمبر سامنے آیا ہے پھر یہ کہتے ہوئے کہ اس معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن سرکار کسی کی بھی رہی ہو آتنگوات کی سمسیا کو تو جھیل چکے ہیں ہم سب مل کر پرنیمہ جی آپ نے بات صحیح کہی بردان منطری جی نے پلواما کے شہیدوں کے نام پہ بھی الیکشن میں ووٹ مانگے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا پلواما میں جو شہید ہوئے تھے ان کے نام پہ ووٹ مانگے تھے اور شہیدوں کے نام پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے میں آپ کے ساتھ اس بات پہ سہمت کرتا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں دس سال سے ان کی سرکار ہے اور انہوں نے اسی بات پہ اب تین سو ستر بھی انہوں نے ہٹا دیا اب یہ یوٹری بن چکا ہے اور سینٹر کا پورا کنٹرول یہاں ہے لوکل لیڈرشپ کو چھوڑو ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے الگ کو انہوں نے پوری پاور دے دی ہے اب اگر ہمارے سٹیٹ میں الیکشن ہوتی ہیں تو کیا جیسے دہلی پیٹرن ہے ویسے یہاں بھی ہوگا کہ کوئی ملے کوئی منیسٹر اپنے چوائز بندے کو ٹرانسفر نہیں کر سا اپنے علاقے میں کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا اس طرح کی کنڈیشن ہی یہاں لاغو ہوں گی تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو دس سال سے چیئر پہ ہے جو دس سال سے لالال آنکھیں دکھانے کی بات کر رہے تھے وہ بریانی کھانے کیوں چلے گے یہ مجھے آپ سوال بتائیے آج اگر وہ نہ وہ شانتی وارتہ کی طرف چل رہے ہیں نہ بادشیت کی طرف چل رہے ہیں نہ موڑ جواب کی طرف چل رہے ہیں بادشیت کے ساتھ کیونکہ گولی اور بولی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی گولی اور بولی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی نہیں چلیں گے اور بریانی کھانے گئے تھے تو اس کے بعد سرجیکل سٹرائک بھی کی تھی سرجیکل سٹرائک بھی اس کے بعد کی تھی سرجیکل سٹرائک یاد ہے نا آپ کو یاد ہے نا آپ اس پر آپ نے یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ باقعی میں ایسا ہوا یا نہیں ہوا آپ نے یہی پوچھا تھا نا کہ یہ سب بھی دکھاوا ہے ایسا ہوا یا نہیں ہوا خیر میرے پاس اس کے لیے سمیں کم ہے کوئی بات نہیں آپ نے جو سوچ لیا آپ نے جو سمجھ لیا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے ملکو چھیک بات ہے سا ملکو چھیک بات ہے راہول گاندی کے راہول گاندی کے چائنا دورے یاد دلا دوں کیا میں آپ کو چائنا دورے یاد دلاوں کیا راہول گاندی کے راہول گاندی کے چائنا دورے یاد دلاوں کیا رانہ جی میرے پاس سونا سر سمیں کم ہے سوہیل کازمی جی اور شنکر سر آپ سے ایک ایک سوال اور ایک ایک منٹ کا سمیں دیتے ہوں شنکر پرساد سر ایک منٹ کا سمیں دے پاؤں گی شنکر پرساد سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر پر جو سیاسی ٹکراب ہو رہا ہے جو یہ پوری استطی بنی ہوئی ہے پاکستان کے لیے موقع نہیں ہے اس کا فائدہ اٹھانے کا opportunity نہیں ہے اس کے لیے دیکھئے پاکستان تو پورا آنا فائدہ دیکھنا ہی چلو کرے گی لیکن سمجھنے کے بات یہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے اب یہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس پرکار سے ہم اس ٹرررزم کو بند کر سکتے ہیں دوبارہ پہلے کر چکے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوا کہ ٹرررزم جنہوں نے آج کل حملہ کیا کرت ہوا میں اور ڈوڈا میں یہ ویڈیو گرافک کر کے پاکستان بھیج رہے ہیں اس سے بڑی آسانی سے ہم لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ان کے ہینڈلرز پاکستان کے اندر کہاں پر ہیں اور کون ہیں تو یہ ٹیکنیکل بات ہے اس سے ہمیں پتہ لگے گا اور کئی ایک چیزیں جو پبلک ڈومین میں نہیں آئی ہوگی اس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ ان کے ہیڈکوارٹرز ان کے لوگ کہاں ہیں جو ان کو ہینڈل کر رہے ہیں اس پر صورت حملہ ہوگا اور ایسا بھائیانک حملہ ہوگا کہ اس کو یاد رکھیں گے لوگ دوسری بات اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انٹرنلی اس کو کیسے ریزولف کرنا ہے ایک تو جتنے اور گراؤنڈ ورکرز ہیں جتنے پرانی ویلیج دیفنس سکیمز تھی ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہے ٹروپس کی ڈینسٹی پڑھانی ہے ٹیکنالوجی کو بڑھانا ہے ڈرولز کا استعمال کرنا ہے ہیڈکاپٹرز کا استعمال کرنا ہے سائیبر وارفیر کا استعمال کرنا ہے ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انٹرنلی بھی ہوگا اور اس کا بھار بھی حملہ ہوگا آپ یہ مجھ سمجھے کہ پاکستان کوئی پاکستان کے پر حملہ ہوگا اور جا ہوگا وہاں ریزولٹ ملے گا ایسی ٹک کے مارکہ ہوا میں حملہ نہیں ہوتا ہے سائی کازمی صاحب 30 سیکنڈ کا سمیہ آپ کو دے پاؤں گی بس ایک کلوزنگ کومنٹ کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ دھارہ 370 کے پکش میں محول بنانے کی ایک کوشش ہے 30 سیکنڈ سر دیکھیں 30 آرٹیکل 370 کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے پولیٹیشن جو ہیں وہ دیکے دار نہیں ہوتے ہیں کسی بھی پوری سٹیٹ کے ایک کروڑ چالیس لاکھ کی آبادی ہے یہاں پہ تو صرف پولیٹیشن دس بیس تیس نہیں ہیں جو ریپرزنٹ کرتے ہیں پورے جمہو کشمیر کو جمہو کشمیر کے 75 پرسنٹ جنہوں نے پولنگ میں آکے ووٹ کیا ہے وہ ریپرزنٹیٹر ہیں جو جمہو کشمیر کو ریپرزنٹ کرتے ہیں عوام کی بات سننی ہے لوگ کیا چاہتے ہیں اور یہ جو مجھے لگتا ہے سٹرکٹ لاؤس لانے چاہیے جو لوگ پاکستان کے نام پہ الگاباد کے نام پہ یہاں پولیٹکس کرتے ہیں اور وکٹیم پلینگ نہ کریں اس کے بعد وکٹیم پلینگ اس کے بعد کم سے کم بند ہونی چاہیے